اسلام علیکم ناظرین ویلکم تو دا شو ہیٹو جواب میں ہوں آپ کے ساتھ نادیا مرزا ناظرین جب ہم ایسے پروگرامز کرتے ہیں خاص طور پر کراچی کے خراب صورتحال پر یا کشیدہ صورتحال پر تو کبھی کبار ہمیں یہ شکایت بھی موضوع ہوتی ہیں کہ ہم تصویر کا ایک روح اپنی عوام کو دکھاتے ہیں جب کراچی کے حالات خراب ہوتے ہیں جب ٹارگٹ کیلنگ ہوتی ہے جب بطا خوری ہوتی ہے سٹریٹ کرائمز ہوتے ہیں جلاو گروہ کے واقعات ہوتے ہیں تو اس کی ہم میڈیا کوریج بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن قالو نافذ کرنے والے ادارے ان کے ساتھ کیا اس ساتھ مسائل ہوتے ہیں جب ہم ان کی ناکامی پر بات کرتے ہیں جب ان کے ہم فیلیرز پر بات کرتے ہیں کھل کے ہم ان پر تنقید کرتے ہیں لیکن ان کے کیا مسائل ہیں ان کی کیا قربانیاں ہیں ان کے اپنی کیا ذمہ داریاں ہیں کس طرح سے وہ اس سے نبت آسمہ ہوتے ہیں اس پہ شاید ہم بات کرنا بھول جاتے ہیں ابھی ریسنٹ اگر آپ کو یاد ہو اب تو ہم نے اس اس پی چوتری اسلام صاحب سے جب گفتگو کی تھی وہ ہمارا ایک ایک اسکلوسیف پروگرام تھا اس میں بھی انہوں نے یہی فرمایا تھا ان کا کہنا یہی تھا کہ بلیک شیپس ہر ڈپارٹمنٹ میں ہوتی ہیں لیکن پولیس ڈپارٹمنٹ کو جس طرح سے اگنور کیا جاتا ہے جس طرح سے فیسیلٹیٹ ہم نہیں کرتے ہمیں ہر کونے اور نکڑ پہ کھڑے ہوئے وہ دس روپے لینے والا ایک پولیس اہلکار تو نظر آتا ہے لیکن اس کے پیچھے کی سٹوری کو ہم سرہ سر نظر انداز کر دیتے ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ میں ریفارمز کی ضرورت ہے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں میں ریفارمز کی ضرورت ہے بلیک شیپس ہر ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں لیکن ریفارمز کی ضرورت اس لیے ہے کہ انہی پہ ہمیں تکیہ کرنا ہے اور آج کل ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک کانفیڈنس جو ہے وہ بلکل نہیں ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ انتہا سے زیادہ ہمیں نظر آتا ہے آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کا جو ضرورت پڑی وہ اس لیے پڑی کہ آج صبح کے دو واقعات ایک واقعہ ہم نے دیکھا کراچی کے علاقے پی آئی بی جہاں پر ایک پولیس وین پر فارنگ کی گئی جس کے نتیجے میں تین پولیس اہلکار آج شہید ہوئے اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے جو اس قسم کے ہوئے اور اسی کے ساتھ آج جو ایک اور بڑی خبر سارا دن نیوز چینلز پہ رہی اس میں ملیر ہالٹ پہ جو پولیس کی بکتربند گاڑی اس پر بھی ایک خودکش حملہ ہوا اور وہ تماغہ ہوا جس کے نتیجے میں چار افراد شہید ہوئے اور کہا یہ جاتا ہے کہ ایس ایس پی راؤ انوار اس میں سوار تھے اور وہی اصل ٹارگٹ تھے ان کو بہت عرصے سے اس پر دھمکیاں بھی مل رہی ہیں اب پولیس ریفارمز کس طرح سے ہوگی پولیس ہماری ویل ایکپ کس طرح سے ہوگی پولیس کی غربانیاں کیا ہیں اور پولیس کے مسائل کیا ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرسٹ ایفسٹ ہے اس کی وجوہات تک کیا ہیں اس پر ہم آج کا اپنا پروگرام کریں گے جو ہمارے پینلسٹ ہیں ان کا میں آپ سے تعریف کرا دیتی ہوں ہم آج ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں راجہ عمر خطاب صاحب ایس ایس پی ہیں فارمر ایس ایس پی ایس آئی ایو اس وقت ہم آج ساتھ موجود ہیں اور میرا خیال ان سے بہتر شاید ہمیں کوئی نہ بتا سکے کہ آج کل پولیس کی مراہ سمسائل سے گزر رہی ہے اسلام علیکم راجہ صاحب بہت شکریہ ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کرنے کا ناظرین اس کے ساتھ ہی زیا عوان صاحب موجود ہیں ہم آج ساتھ سٹوڈیوز میں ایڈوکیٹ ہیں سوشل ورکر ہیں ہیومن رائٹس ایکٹیوست ہیں اسلام علیکم زیا عوان صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا ناظرین اسی کے ساتھ ہمیں بہت ضروری جو کسی بھی نیوز چینل کے ہم کہیں بیک بون ہے کرائم رپورٹر ہے کیونکہ جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو جو اپنی جان جوکوں میں ڈالتے ہیں جو موقع پر موجود ہوتے ہیں فیلڈ پر موجود ہوتے ہیں اور آپ تک قبریں پہنچا رہے ہوتے ہیں ایک رپورٹر کسی بھی ادارے کا اسپیشلی کرائم رپورٹر ہے منصور احمد ہے سین بی سی کے کرائم رپورٹر ہم آج ساتھ وہ بھی موجود ہیں بہت شکریہ منصور ہمیں جوائن کرنے کا منصور سے تو میں بعد میں بات کروں گی سب سے پہلے میں راجع عمر خطاب صاحب آپ سے بات کا آغاز کروں گی مجھے یہ بتائیں کہ ہم پولیس کو بہت آسان ہوتا ہے برا بھلا کہہ دینا اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی سوفٹ ٹارگٹ ہے بڑے آسانی سے آپ لوگ کیمرے پہ آتے ہیں جب کراچی کہلات خراب ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں پولیس کے کئی نظر نہیں آئی قانون نافذ کرنے والے اداروں کا فیلئر یہ واقعی اتنا ہی بڑا فیلئر ہے جتنا بڑا فیلئر ہمیں نظر آتا ہے یہ ہم اس کو بتاتے ہیں بہت شکریہ جی آپ نے کمزگم پولیس کا بیو بھی دیا ایک کوئی جنرل پرسیپشن بن چکا لوگوں کے ذہن میں کہ جی پولیس کھڑی تھی اور کوئی ریاکشن شو نہیں کیا شاید کوئی قدقہ واقعات اس طرح کے ہوئے ہو تو میں ان کو نہیں کہہ سکتا لیکن میکسیمم پولیس انکاؤنٹرز ہوئے یا جوان جو شہید ہوتے ہیں وہ پولیس کا ہی ہوتے ہیں اور جہاں بھی کوئی پولیس والے کے سامنے کوئی کرائم ہوتا ہے تو میکسیمم اس میں ریاکٹ کرتے ہیں اور ان کے باقیدہ بہادری سے انہوں نے اپنے آپ کو فائٹ کی ہے اب یہ پرسیپشن کیوں ہیں پرسیپشن میں ہماری اپنی بھی گلتی ہیں جب تک ہم ان کو نہیں صداریں گے یہ ٹھیک نہیں ہوگا ایکشیل دیکھیں تو جو پرسیپشن پولیس کا بنا ہے وہ ایک سپائی سے لے کے میکسیمم ایس ایچو تک کے لیول کے لوگوں کے درمیان بنا ہے کہ شکایت لوگ جو ہوتی ہے وہ ایک سپائی سے ایس ایچو تکی ہے اس کے بعد اگر کسی کے بعد کوئی جاتا ہے تو اس کو شہید چائے بھی مل جاتی ہے اس کی بات کوئی سن بھی لیتا ہے لیکن وہاں پہنچ بہت کم لوگی ہوتی ہے تو پولیس میں جب تک ہم سپائی سے لے کے انسپیکٹر یا ایس ایچو تک کا بیہیوئر ان کا جو لہجہ ہے یا ان کا جو لسٹائل ہے یا لوگوں کے ساتھ ان کا جو ریلیشن ہے اس پہ غور نہیں کریں گے اس پہ ہم کوئی ان کی ہلپ نہیں کریں گے ان کے بھی مسائل ہیں تو جب تک میں نہیں سمجھتا کہ ہماری ریپوٹیشن کچھ بہتر ہو سکے گی اور جب ہم ان کو ٹھیک کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے پورا سٹرکچر پولیس کا جنسان اگر ٹھیک کر لیں گے اور اگر کبھی ٹھیک کر لیں گے تو ہاں وہ میں بالکل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ایک پولیس آفیسور ہوں میں سمجھتا ہوں لوگوں کو ہم سے کیا کمپلینٹس ہوتی ہیں سب سے زیادہ ان کو کمپلینٹس ہمارے بیہیوئر سے ہوتی ہیں اگر ہم کسی کے ہلپ بھی کرتے ہیں لیکن اگر ہمارا بیہیوئر ان کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو وہ اس کو ہمیشن یاد رکھتا ہے تو اس کے لیے ہمیں انسٹیوشن لی اور ویسے بھی ڈپارٹمنٹ لی بھی اور پولیس دپارٹمنٹ سپورٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ بات تو راجی صاحب بہت اچھی ہے آپ نے کہی کہ اٹلیس آپ اس چیز کو ایڈمیٹ کر رہے ہیں کہ پولیس کے پولیس ریفارمز کی ضرورت ہے جو عام ایک آدمی کا ایک عام پبلک کا جو رابطہ ہوتا ہے وہ ڈیفنیٹلی سے پائی سے ایسے چھو تک کا ہوتا ہے اس کے بعد کے رابطے تو ارکی ہوتے ہی نہیں لیکن اس بات سے آپ اگری کریں لیکن میں آپ کی اس بات سے اگری نہیں کریں کہ اگر کوئی ایسا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو پولیس جو ہے وہ میکسیمم ری ایکٹ کرتی ہے ضیابان صاحب آپ کو شاید یاد ہے جو وکھلا کے قتل کا ایک واقعہ ہوا تھا اس میں آپ ہی ہمارے ساتھ بلکہ اس پروگرام میں بھی شامل تھے اور یہ کہا گیا کہ کچھ فٹ کے فاصلے پر پولیس کی موبائل وین ماں پر موجود تھی اور اس نے ری ایکٹ نہیں کیا مجرم بائفاظت بہت آسانی سے وہاں سے فرار ہو گیا ایسی تھا وہ تو میرا خیال ہے جو واقعہ تھا بہت بڑا وہ کلیر تھا جو میڈیا میں بھی آ گیا سب کو بتا بھی بھی جل کیا اس کے بعد لائیز نے بھی اور جو کچھ ہوا ایڈونٹ نو کہ اس کے بعد کوئی پولیس کی جو لیڈرشپ ہے ان کی طرف سے کوئی سزا ملی ان لوگوں کو جن لوگوں نہیں کیا اسی وقت ایسے چو کوئی ایک سسپین کیا تھا ہے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو آپ بات کر رہی ہیں یہ اس کے پیچھے بہت سارے اور چیزیں بھی ہیں it is not just police میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کے جو سپائی ہیں یا موبائلز میں جو ڈیوٹیاں دے رہے ہوتے ہیں راؤنڈ کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس وہ ساری چیزیں نہیں ہیں جو آپ کے انیمیز کے پاس ہیں جو کرمنل ایلمنٹ ہے جو ٹیررسٹ ہیں ان کے پاس جس طرح کا اورگنائز سسٹم ہے وہ پولیس کے پاس بھی نہیں ہے اور پولیس کے جو فیلیور کا جو ایک بنیادی وجہ جو ہے وہ آم پولیس والا یہ ایسے چو نہیں ہے ایکچولی یہ پولیٹیکل ریزنز ہیں سارے جس کی وجہ سے آج پولیس کا پورا سسٹم کولیپس کر گیا ہے پولیٹیسائز ہو گئی ہے پولیس پولیس پولیٹیسائز ہو گئے لیکن پولیس نہیں مانتی نا وقت پولیٹیسائز ہو گئی وہ کیسے مانیں گے وہ خود نہیں مانے گے وہ خود بول نہیں سکتے they are part of a force اور ان میں سے بہت سارے جو لوگ روزانہ شہید ہوتے ہیں ان کو یہی نہیں پتا کہ وہ کر کیا رہے ہیں یا وہ جو order دینے والا اس نے پہلے دیکھا ہے کہ وہاں پہ وہ چیز کرنی چاہیے کہ نہیں اور بہت سارے پولیس والے مر جاتے ہیں they are front liners they are facing everybody ٹھیک ہے نا جو ان کو پیچھے سے orders آتے ہیں اور sometime وہ order کا ویٹ ہی کرتے رہ جاتے ہیں ویٹ کرتے رہ جاتے ہیں اپنی جانوں سے وہ ہو جاتے ہیں they have sacrifices میں normally police کے حوالے سے بہت critical رہا ہوں لیکن میں یہ بھی بتاؤں کہ police کا ایک بہت important role ہو سکتا ہے جس کو کہ دن بہ دن نیچے کی طرف لائے جا رہا ہے آپ reforms دیکھ لیں جو مشرف کے زمانے میں reform ہوئی half-hearted reform ہوئی صرف IG کے لیول پہ یا باقی لیول پہ جو ان کو change کرنے کے لیے جو اس کے ساتھ public safety commission بننا تھا وہ آج تک کیوں نہیں بنا اس کے ساتھ اور components سے وہ نہیں بنے they just want to control the people of Pakistan یا political forces کو control کرنے کے لیے آپ نے پولس کی sacrifices کا ذکر کیا ناظرین ہم یہاں پہ مختصرا آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جب ہم آج جو ہم show کر رہے ہیں کیونکہ آج جب ہم کراچی میں عام شہری مارا جاتا ہے تو ہم definitely اس پہ show کرتے ہیں اس لئے ہم نے آج اس پولس اہلکار جو آج شہید ہوئے ان پہ بھی ہم نے بات کی ہے روان سال ہم آپ کو بتائیں یہاں پر کہ دوہزار بارہ کی اگر ہم بات کریں تو اب تک چوبیس پولس اہلکار شہید ہو چکے ہیں جو کہ central police کا اپنا record office یہ کہتا ہے پھر سال اگر اس کو تھوڑا سا ہم بائفرکیٹ کریں تو سال کے پہلے ماہ میں پولس اہلکار اس میں شہید ہوئے ہیں فیبرری دوہزار بارہ جس میں چار پولس اہلکار شہید ہوئے ہیں اور مارچ میں نو پولس اہلکار شہید ہوئے ہیں اپریل جو کہ آب ہی شروع ہی ہوا ہے اس میں اب تک تین پولس اہلکار شہید کیے جا چکے ہیں جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو اب عام پبلک کی ذمہ داری کوئی مر جاتا ہے کسی کو مار دیا جاتا ہے ہم فورن پولس پر قانون نافذ کرنے والے داروں پر ڈال دیتے ہیں ان کی ذمہ داری کس پر ڈالیں جوان شہید ہوئے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں جوان شہید ہوئے ہیں مختلف فاقیات مختلف فاقیات میں شہید ہوئے ہیں جوان شہید ہوئے ہیں جوان شہید ہوئے ہیں ان کو کسی کرمین نے ٹارگٹ کیا ہے یقین ان اس نے پلاننگ کے بعد ان کو ہٹ کیا ان کو اتنا موقع نہیں ملا کہ وہ ریکشن کر سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ جوان شہید ہو رہے ہیں ہمارے کچھ ایسے ہیں جو ٹارگٹ کلنگ میں شہید ہو رہے ہیں وہ تو اگر موٹسائیکل پر کن جا رہا ہے مسئلہ کیا ہے؟ نہیں ہمارے پاس دو تین چیزوں کمی ہیں اس وقت ہمارے پاس ایکیوپنٹ جو ویپن ہے سب کے پاس کلاشن کوف ہے ہمارے پاس بھی فرق ہے جہاں راکٹ لانچر ہے اور گرنیٹس ہیں وہاں پولیس کے پاس یہ نئی چیزیں ہیں اور یہ پولیس جسمہ اوپنلی شہر میں یوز بھی نہیں کر سکتی ہمارے پاس اس وقت مورال کی کمی ہیں اس وقت مورال کی کمی ہیں وہ اسی شہر میں لے کر آئے ہیں اور یوز کر رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے آپ کے بات کہ باہر سے تو آ گیا لیکن اب اس کو وہ یوز جو کر رہا ہے اس کو ہم نے کیسے روکنا ہے اس روکنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ راکٹ لانچر کو راکٹ لانچر سے آپ نہیں روک سکے لیکن آپ کو یہ بھی روکنا ہے کہ باہر سے آیا کیسے اور مزید باہر سے نہ یہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ باہر سے کیسے آتا ہے باہر سے آنے کے لیے اتنے روٹس ہیں ہمارے پاس اتنے لوگ ہیں اور اتنے راستے ہیں جہاں سے مرضی آپ لیں کوئی اتنا ایشو نہیں ہے ایک عام آدمی بھی اگر در آدم خیل چلا جائے یا کسی ایسی جگہ جہاں ویپن ملتا ہے ان کو جا کے پیسے دے دے اور ان کو بول دے کہ یہ ویپن کریچی میں یا پاکستان کسی حصے میں بھی چاہیے تو وہ مختلف ٹرانسپورٹ جو چلتی ہے اس کے ذریعے آتا ہے اور کوئی ایسی ہمارے پورے پاکستان میں کوئی ایسی سرولینس یا کوئی ایسی مشین نہیں لگی جو آپ کو اس ٹرک میں سے بتا جائے اس میں ایکسپلوزیو جا رہا ہے یا اس کے اندر ویپن جا رہا ہے آپ بتائیں مجھے کہیں کہ سکینر لگے ہوئے اور نہ ہی ہم ابھی تک اس کو افورڈ کر سکیں ایون کریچی کے اندر جو راستے داخلی راستے ہیں اگر آپ وہاں چلیئے تو وہاں سوائے چار چیز لوگوں کے جوانوں کے جو پولیس کے کھڑے ہوتے ہیں وہ کس کی ٹرک کو چیک کریں گے اس باڈی کے اندر خفیہ کھانے بنے ہوئے ہوتے ہیں اس کے اندر آئل بھرا ہوتا ہے اس کے اندر شیرہ بھر کے لاتے ہیں اس کے اندر خانوں میں ویپن آتا ہے ای اتنی ہاریبل سیچویشن ہے جو آپ پیکچر ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں راجہ صاحب کہ مطلب میں آپ زیابان صاحب کوئی بھی جائے گا کراچی میں اسلے کی بھرمار ہو جائے گی تو پھر یہ ہی ہوگا نا کراچی باروت کے ڈھیر پہ موجود ہے آپ صرف نیو یار والے دن یا کوئی ایسا اوکیجن آئے ابھی میں جیتا تھا نا پاکستان میں ابھی میں جیتا تھا اگر پولیس کی انٹیلیجنس جو فیل ہو گئی جو ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی ہر تھانے کی وہ ختم ہو گئی اگر وہ صرف انٹیلیجنس ہو جو نیو یار والے دن آپ دیکھ لیں کہ کس کس گھر میں کلاچن کوف اور کس طرح جو ہے نا وہ آپ کو کوئی اتنا مشکل نہیں ٹڈک کرنا مارک کرنا نیو یار دیکھ لیں کہ پاکستان میچز جیتا ہے ابھی بنگلہ دینج والا ہوا میں ایک چیز آپ کو کلیر کر دوں اوان صاحب صحیح کہہ رہا ہے کہ بہت زیادہ فائرنگ ہوتی ہے لیکن میں آپ کو بڑا کلیر کر دوں اس میں کہ وہ اسلاح والا لائسنس جتنا اسلاح یہ جو فائرنگ میں یوز ہوتا ہے اسلاح لائسنس والا ہوتا ہے وہ سب لائسنس والا ہوتا ہے ہمیں اس میں کنٹرول کرنے کی چیز ضرور تھی ہے اور آپ کو پھر وہ اپنے سابق حوم منسٹر زلفقار مرزا کا وہ سٹیٹ پرنگ بھی یاد کی دیں ان دونوں چیزوں کے نیگیٹیو اور پوزیٹیو پیلو دونوں ہیں نیگیٹیو پیلو یہ ہے جو ہم اسی چیوز کر رہے ہیں اور پوزیٹیو پیلو یہ ہے کہ اگر اپنے دیفنس میں اپنے لیات کو برائی بھی نہیں ہے لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہے راجہ صاحب کہ میں نے کوئی شادیوں میں چلانے کیلئے نہیں لائسنس جاری کی ہیں ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک شخص کے بعد اگر کلاشن کو پہ ہزار راؤنڈ اس کی بنتی ہے ایک سال کی تو ایک سال میں وہ دو تین دفعہ لیتا ہے یاد اگلے سال جا کے وہ ہزار گولی ہیں جب لینے جاتا ہے تو پچھلی ہزار گولی کا وہ نہیں بتاتا کہ وہ ریکارڈ پہ کہاں گئے گا اکاونٹی بیٹی اس کی نہیں ہے کہ جی اس نے ہزار راؤنڈ جو پہلے لیے رہے پچھلے سال وہ کہاں چلے گئے تو وہ شادی بھی ابھی چلا رہا ہے یا وہ اس طرح کر رہا ہے جو معاملات ہو رہے ہیں اس کا ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جو ہم ویپن لیگل دے رہے ہیں اس کے پر جو امیریشن آ رہا وہ کیا ہے میں جو بات یہ کر رہی ہوں کہ ہماری پولیس ویل ایکپٹ نہیں ہے اور جتنے ہمارے جرائم پیشہ جو اناسے ہیں جو لوگ ہیں وہ اب راکٹ لانچر کا استعمال کر رہے ہیں ہم نے حالی میں علیاری آپریشن دیکھا چودری اسلام صاحب جن سے ہماری ابھی دو دن پہلے جو میں نے ذکر کیا کہ ہماری ان سے بات بھی ہوئی تھی اور جو سین ہم نے دیکھے جو پکچرز جو کلپس ہمارے سامنے آئے ہم حیران رہے گئے کہ یہ ہماری پولیس ہے یہ اتنی ویل ایکپٹ پولیس کیا اس کا حال ہے یہ جا کے ان کرمنل سے لڑے گی کس طرح سے لڑے گی وہ کچھ کلپس ہمارے پاس ہیں وہ کلپس ہم آپ کو بھی دکھاتے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہماری کپیسٹی ایک سین پولیس کی وہ کیا ہے اس کے بعد اس طرح سے کھڑے ہوئے جو پولیس کے جوان ہیں وہ شہید نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے لیاری آپریشن کوئی اتنا لمبا میں کوئی پچھلے سال کی ہے پچھلے صدی کی ہے پچھلے سالوں کی بات نہیں کر رہی ہے دو سے تین دن پرانی ہم بات کر رہے ہیں جب لیاری میں آپریشن ہوا اور اس کے کلپس ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہوا کیا یہ دیکھئے گا یہ گاڑیاں ہیں یہ پولیس کی گاڑیاں ہیں جو کہ خود ایک گاڑی چل رہی ہے اور ایک گاڑی شاید نہیں چل رہی ہے اس کو ٹوکر کے لے جائے جا رہا ہے یہ اس طرح سے گاڑیوں کو دھکیے لگ رہے ہیں اب کوئی راجے صاحب میں آپ سے بھی کومنٹ لوں گی زیعوان صاحب آپ سے بھی کومنٹ لوں گی دعا اٹیکس بھی ہو رہے ہیں جی اٹیکس بھی ہو رہے ہیں اور یہ دیکھئے وہاں سے جوابی فائرنگ ہو رہی ہے ہم رائے فرار اختیار کر رہے ہیں جو وہاں پہ بھرے نمائندے تھے ابھی منصور انہی سے ہم بات بھی کریں گے وہاں پہ جو پولیس تھی ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ فائر وہ کہاں سے رہے وہاں پس بھی پریشان تھے کہ ان کو پتہ چلے کہ گولیاں آہاں کہاں سے رہے ہیں یہ دیکھئے وہاں سے تین فائر ہو گئے ان کی گولی نہیں نکل رہی جا رہا ہے نا انداز ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن دوسری طرف جو مسلح افراد ہیں ان کو جب یہ معلوم ہوا ہے کہ محمد اسلام خان ایک بار پھر جو ہیں وہ علاقے کے اندر داخل ہوئے ہیں تو ان کا علاقے کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس علاقے کے اندر کیونکہ محمد اسلام خان کے ناظرین یہ ہے صورتحال یہ ہے ہماری سندھ پولیس اور یہ ہے ہمارا سسٹم اور یہ ہے ہمارا ڈپارٹمنٹ اب اگر آپ ان کو لاکر اس طرح سے سڑکوں پہ کھڑا کر دیں گے ویڈاوٹ اینی ٹریننگ اور بغیر کسی ٹارگٹ کے اور بغیر کسی ایکویمنٹ کے پراپر مورٹن ایکوپنٹ کے تو پھر کیا ہوگا آج جیسے باہت نئی گاڑیاں جو آئی ہیں آپ دیکھیں نئی گاڑیاں تو ساری پروٹیکول ڈیوٹی پہ ہوتی ہیں ساری پروٹیکول ڈیوٹی پہ ہوتی ہیں اگزیکلی بلکل میں ذرا منصور کے پاس جاؤں گی جو ہمارے کورسپانڈنٹ ہیں کرائم رپورٹر ہیں ان سے میں جانوں گی کیونکہ یہ تمام جو آپریشن تھا یہ منصور نے کور کیا تھا مختصصہ بلکہ پہلے ایک بریک لے لیتی ہوں بار بار بریک لی کہا جا رہا ہے مختصصہ بریک لوں گی بریک سے واپس آؤں گی منصور سے بات کروں گی کیونکہ وہ آنکھوں دیکھا راجہ عمر خطاب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں زیوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں دونوں کے اس پر کومنٹس لینے ہیں جی رہنسی ویلکم بیک ٹو دا شو بریک پی جانے سے قبل وہ کلپس ہم نے آپ کو دکھایا ہے جو کہ ایک ایفیشنسی ظاہر کرتے ہیں ہمارے دپارٹمنٹ کی ہمارے سندھ پولیس کی دپارٹمنٹ کی کیا ہو رہا ہے کیوں ہم ان کی زندگییں اس طرح سے دعو پہ لگا رہے ہیں اگر یہ ویل ٹرین نہیں ہے تو ہم کس طرح سے ان کو آپریشن پہ لکے جاتے ہیں کس طرح سے ان کو فیل پہ لے جا کے ان سے کام لیتے ہیں منصور ہمارے ساتھ موجود ہے منصور آپ بھی ذرا آنکھوں دے کا حال بتائیں کیونکہ مجھے یاد ہے جیسے دن یہ آپریشن ہوا تھا اس دن میں نے آپ سے بات بھی کی تھی ہے ہم اپنے پروگرام میں تو آپ نے کہا تھا کہ وہاں پہ کھڑا ایک شخص جو کہ ایک تماشبین تھا اس نے کہا کہ جی آج کا تماشا ختم ہوا کل پھر نیا تماشا لگے گا منصور بتائیے گا کیا ہوا تھا جی نادیا بلکل بلکل یہی بات ہوئی تھی جیسا آپ نے کہا کہ لوگوں کے لیاری کے بارے میں یہی تاثرات ہیں کہ لیاری پر گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ چودری اسلم ان کی ٹیموں اور وہاں پر جو متعلقہ پولیس تھی ان کی جانب سے جو وہاں پر ٹارگریٹڈ آپریشن کیا گیا اور اس سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ پہلے ایک وہ مظاہرے کیے جاتے تھے مظاہرین کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا تھا تقریبا نادیا میں آپ کو بتاؤں اگر ہم مارچ میں ہی دیکھتے ہیں پچھلے آج سے پچھلے کوئی پندرہ بیس دنوں کے دوران تو تقریبا دو سیشنز لیاری میں یہاں پر چلے ہیں یہاں لی مارکی چوک کے اوپر پہلے مظاہرین احتجاج کرتے رہے لیاری میں آپریشن کی حوالے سے اور بعد میں دیکھتے ہی دیکھتے وہ احتجاج جو ہے پولیس اور مظاہرین کے درمیان ایک مسلح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنگ کی صورتحال اختیار کر گیا اور وہ مظاہرین تو پتہ نہیں کہاں چلے گئے اور وہاں پر اسلہ بردار اور جدید اسلے سے لیس ایک بڑی تعداد میں وہاں پر ہم نے دیکھا کہ جرائم پیشہ افراد وہاں پر مرچہ بند ہو گئے اور پولیس کے اوپر پولیس نے ہتھیار ڈال دی اور یہ جو ہم نے ابھی فوٹیج دکھائی اپنے ناظرین کو اس کے بارے میں بھی بتائیے گا مرچہ بند فائرنگ ہوتی رہی وہ پولیس پر راکٹ لانچرز اور ہینڈ گرنیٹ سے حملے کرتے رہے اور پولیس نے ہم نے خاص طرح دیکھا کہ چودری اسلم کئی گھنٹوں تک خاص کر نادیا اگر ہم بات کرتے ہیں پچھلے ہفتے کی تو تین روز وہاں پر مسلسل وہاں پر صبح سے آپریشن شروع ہوتا تھا لی مارکیٹ کا جو چوک تھا وہ میدان جنگ بنا ہوتا تھا اور وہاں پر پولیس اور ان جرائم پیشہ افراد کے درمیان جیسے ایک مقابلہ چل رہا ہے مگر پولیس کسی صورت ہم یہ نہیں دیکھتے تھے کہ آگے جو ہے پیشرف کر دی تھی نادیا یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں گا آپ نے راجہ عمر خطاب اور زیان آوان ایڈوکیٹ کے بھی تاثرات کی یہ کراچی پولیس کے حوالے سے میں آپ کو یہی کہوں گا کہ جو حالیہ ہم نے صورتحال لیاری میں بھی دیکھی اگر کراچی پولیس کو موقع دیا جائے تو وہ اپنی کارکردگی ثابت کر سکتی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ لیاری میں ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ پولیس جس جگہ پر کھڑی بھی تھی اس نے اپنی ایک حد جو ہے وہاں پر بنائی بھی تھی اس سے آگے وہ اس کو تجاوز نہیں کر باتی تھی اور ان کے جو عالی حکام تھے ان سے بھی اگر ہم بات کرتے تھے آف دی ریکارڈ اور جو ہمارے ذرائع تھے وہ بھی ہمیں اس چیز کی کنفرمیشن دیتے تھے کہ حکومت کی جانب سے کوئی ایسے احکامات نہیں ہیں کوئی ایسی آرڈرز نہیں ملے ہیں کہ اندر گھس کے جو جرائن پیشہ افراد ہیں یا وہ ملزمان یا وہ لوگ جو مختلف مقدمات میں پولیس کو مطلوب ہیں انتہائی مطلوب ہیں جس کے بارے میں نادیا مرزا آپ کو پچھلے دنوں ایس ایس پی چودری اسلم نے بھی کہا کئی نام آپ کو گنوا دیئے کہ یہ افراد لیاری میں جو موجود ہیں مجھے وہ انتہائی مطلوب ہیں تو اب یہ آج سے مطلوب تو نہیں ہیں یہ تو کئی سالوں سے مطلوب ہیں ٹھیک ہے منصور یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی باتوں سے ہم لوگ جب آف دریکرڈ بھی آپس میں بھی بات کرتے ہیں تو لگتا ہے یہ کہ پولیس کے ہاتھ پیر کٹ کے ان پر لیمٹیشنز لگا کے ایک دکھاوے کا دنیا دکھاوے کا یہ ڈراما کریٹ کر رہے ہیں اب عوام ایک سٹریٹیجی سمجھ رہی ہے کہ آج کا تماشا ہتم ہوا کل پھر تماشا ہوا پولیس کی کپیسٹی نہیں ہے کیوں نہیں گرفتار کر پاتے اگر اتنے دھڑلے سے نام لے لیتے ہیں جس وقت لیاری گینگ وار بہت زیادہ اروج پہ تھی نہیں نہیں ایسا نہیں میں بتا رہوں بریف کروں پہلے سمجھ نہ ہوں کہ لیاری گینگ وار کیا ہے اور لیاری کی کرنیلز کیا ہیں گینگ وار اس وقت تھی جب دو کرنیلز گروپ آپس میں لڑ رہے تھے ریمان ڈکیت اور گفار ڈگری گروپ تو اس وقت گینگ وار تھی جس کی ویسے بے گناہ بے انتیاء لوگ مار رہے تھے 2008 کی بات ہے اس وقت میں ٹی پیو تھا تو لیاری گینگ وار ایک گروپ جب نکال دیا گیا تو دوسرے گروپ کے پاس پولیس بیچ میں آ کے بیٹھ گئی تھی لیاری گینگ وار اس وقت ختم ہوئی تھی اب اصل ایشو یہ نہیں ہے کہ پولیس کے پاس مورا لیں ہیں یا پولیس کاروائی نہیں کر سکتی پولیس سب کچھ کر سکتی ہے لیکن ہمیں سوچنا ہوگا یہ لیاری کی کڑوی گولی ہم نے کسی حد تک نگل نہیں ہے اور اس کا یہ حل نہیں ہے کہ ہم روزانہ جائیں اور باہر سے ہم شیلنگ فیرنگ کریں اندر سے کیا ہو لیکن نہیں ہو رہا ہے لیکن اس کا میں حل بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرے نظرک میں میں سمجھتا ہوں اس کا ہونا چاہیے کہ ایک لیاری ٹاکس فورس بنی چاہیے جس میں رینجر پولیس اور انٹیلنیس ایجنسیز ہوں اور ان کو تین مہینے کا کم از کم ٹائم دیا جائے اور اس میں ٹارگٹ فکس کیا جائے کہ ہم نے ان تین مہینے میں کیا ٹارگٹ کرنا اس کے اندر ایک چیز میری سن لیجی اس میں یہ لازمی دیکھنا ہوگا کہ اس میں تین قسم کے لوگ ہیں جو لیاری میں رہتے ہیں ایک وہ جو کریمنا لیں ایک وہ جو ان کے سپورٹر ہیں تیسرے وہ لوگ جو نیوٹرل ہیں ان تینوں کو الگ الگ طور سے ہم ڈیل کریں تین مہینے کا لیں اس میں سیاسی لوگوں کو بھی انوال کریں اس میں جو ہمارے انجی اوز ہیں ان کو بھی انوال کریں آپ سیاسی مہینے کا کیا کریں یہ دیکھیں اس پہ میں بیس اس بھی نہیں کر سکتا میں پولیس افتر ہوں میں نے لیاری کوئی کرمینل کرمینل سے پاک کرنے کی بات کی ہے میں کس حد تک سہی ہوں اصل مسئلہ تو پولیٹیکل انٹرسٹ کا ہے نا بیسیکلی تو اس پورے ملک پہ اور پھر اس کے بعد اس صوبے پہ اور اس شہر کی خاص طور پر یہ بدقسمت شہر ہے کہ اتنا بڑا ریوینیو کا شہر اتنا زیادہ لوگ دو کروڑ ملکوں سے بڑا شہر ہے اور لگتا ہے کہ یہاں کوئی law and order کی جو situation ہے وہ ایسی ہے کہ اس کا کوئی والی وارس ہی نہیں ہے کہ جب چاہو ہرطال کر دو جب چاہو دکانے بند کرا دو جب چاہو بھتے لے لو جب چاہو آپ جو چاہے کر لو وہ وجہ یہ ہے کہ سارے پولیٹیکل ڈیسیشنز ہیں اگر آپ پولیٹیکل حوالے سے آپ کلیر کر دیں پولیس کو اور پولیس میں کامپیٹنٹ آفیسرز کو موقع دیں یہ جو سپریم کورٹ اور پاکستان نے شولڈر پرموشن ختم کیا ہے یہ گممنٹ بھی کر سکتی تھی کیوں نہیں کیا why the reforms are not being brought by parliament اور the government themselves کیوں نہیں بیروکریسی اور خلاص یہ بھی بتائیں جو شولڈر پرموشن جو ختم کیا ہے جو ابھی ڈیموٹ کیا ہے کس دور کی یہ باتیں تھی نہیں یہ تو throughout چلے آ رہے تھے تو انہوں نے ایک principle set کیا ہے سپریم کورٹ نے ایک judgment دیا ہے کہ جی شولڈر پرموشن نہیں ہوں گے there are other ways if you want to reward people there are other ways also اور اس پہ بہت ایک عجیب سی صورتحال تھی پولیس آفیسز کے درمیان بھی تو بات یہ ہے کہ جو اکربہ پرویری کی ہم بات کرتے ہیں جو ہم merits نہ ہونے کی بات کرتے ہیں یہی ساری چیزیں تو کوٹس کے سامنے لائی گئی ہیں تو تب بھی یہ ہوا ہے اور یہ شہر جو ہے ایسا لگتا ہے کہ جتنی آپ دیکھیں نا جتنی موبائل دی ہوئی ہیں تھانوں کو آج تک تھانے کو develop کرنے کے لئے کسی نے کوئی کوشش نہیں دی سارے لوگ کوئی one five بنا رہا ہے کوئی rapid force بنا دو فلانہ بنا دو یہ بنا دو actual کام جو ہے نا تھانے کا ہوتا ہے جب تک آپ تھانے کو ایکپ نہیں کریں گے تھانے کی موبائل ہر وقت ڈینٹر اور پینٹر کے پاس کھڑی ہوتی ہے اس کے پاس سارے ریسورسز نہیں آ پاتے ہیں بہت ساری یہ ہے کہ آپ کو یہ ریسورسز پراپرلی اور اس طریقے سے جتنی اتنی ضرورت ہے وہ ایلوکیٹ کرنے پڑیں گے اکاؤنٹبلیٹی کا پروسس جو کہ پولیس آرڈر آرڈیننز ختم ہو گیا اس کو انہوں نے کبرستان میں ڈال دیا ختم ہی ہو گیا بہت ساروں شکایتیں کیونکہ وہ ڈی ٹو ڈی افیرز میں زیادہ ہوتے ہیں لہٰذا لوگوں کے ریاکشن بھی اس میں زیادہ آتے ہیں تو پولیس کا بیہیوئر ایک ایک الگ یشو ہے جو عمر خطاب صاحب بلکل صحیح کہہ رہے تھے مجھے یاد ہے جب آفتاب نبی صاحب آئی جی ہوتے تھے تو ایک ایک ہوتیل میں بہت بڑا پروگرام ہو رہا تھا تو میں نے ان سے پبلکلی کھڑے ہو کے بات کی میں نے کہا جی آپ ایسا کریں کہ یہ کراچی انورسٹی میں اتنے سوشل سائنسز کے دپارٹمنٹ ہے اور اب تو بہت ساری انورسٹیز بن گئی ہیں زیبز بن گئی ہے گرینیچ ہے ماجو ہے جتنی انورسٹیز ہیں وہاں سوشل سائنسز کے سٹوڈنٹ ہیں جو سیکالوجی پر کام کرتے ہیں آپ ان کو ایک ٹارگٹ دیں اور بولیں پتہ ہو کہ ہمیلییشن نہ ہو لیسے پریکٹیکل ناظرین جب ہم بات کرتے ہیں پولیس کے سسٹم کی اور پورے کے پورے سسٹم کی اور پھر ہم اس کے ساتھ ہم یہ بات کرتے ہیں سسٹم پورا کلاپس ہو چکا کلاپس ہو چکا رانیس صاحب یہ وہی ورزیں ہیں جو میں خیلی پرگرم شروع ہونے سے پہلے جب ہم اس بات پر ڈسکس کر رہے تھے ابھی آپ اگری کرتے ہیں سسٹم کلاپ ہو چکا ضرور تیجیہ میں کافی ریفارمز کی پولیس دپارٹمنٹ میں آپ کسنا نفسی سے کام دے رہے ہیں کوئی سسٹم نہیں ہے میں جو بات بتا رہا ہوں جو میں فیل کروں اپوانمنٹ کی سسٹم نہیں ہے اپوانمنٹ کی سسٹم نہیں ہے ہم ذرا تعداد پر بات کریں افریقے پاکستان کراچی کی اس ساتھ تبادی کیا ہے کل تقریباً دو کروڑ کے لگ بھگ اور جو کراچی میں پولیس اہلکاروں کی تعداد ہے اس کے بعد میں ذرا منصور سے اپنے نمائندے سے کامنٹس لوں گی پولیس اہلکاروں کی کل تعداد جو ہمیں بتائی جاتی ہے وہ 35 سے 36 ہزار can you imagine کہ یعنی دو کروڑ کی آبادی والا اس شہر کی اور وہ شہر جو بھی زیاوان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ وہ بارود کے ڈیر پر بیٹا ہے آئے دن ہم ٹارگٹ کلنگ کے واقعات دیکھتے ہیں اس شہر میں کل تعداد 35 سے 36 ہزار آئے سولہ ہزار جو اہلکار ہیں وہ وی آئی پیز کی حفاظت پر معمور رہتے ہیں یہ ہمارے شہر کا بہت بڑا علمی ہے جب ووٹ نہیں ملتا تو اسی کراچی کی سڑکوں کی خاک چھانتے ہیں جب ووٹ مل جاتا ہے تو پھر جی وزیر بن جاتے ہیں ایم پی ایم این ایس بن جاتے ہیں پھر ان پر یہی پولیس ان پر ان کی حفاظت تین ہزار جو پولیس اہلکار ہیں وہ مذہبی مقامات کی حفاظت کرتے ہیں اور وہی جو ہم نے بات کی کہ کراچی کی پہنے دو کرو آبادی کی حفاظت سولہ ہزار اہلکاروں کے سر پر ہے 875 افراد کی حفاظت کے لیے صرف ایک اہلکار ہے منصور پہلے آپ مجھے بتائے گا کیونکہ جس طرح سے راج عمر خطاب صاحب کہتے ہیں کہ جو عام ایک آدمی کا واسطہ پڑتا ہے وہ ایک سپاہی سے لے کر ایک ایس ایچو تک ہی پڑتا ہے پولیس بیہیوئر کے کوئی مثال آپ کے پاس ہو اور جب ہم بلیک شیپس کی بات کرتے ہیں جب ہم ٹرس ڈیفیسٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ کون سی وجوہات ہیں جو آپ کے روز مر رہا ہے کہ جو آپ کے فرائض ہیں جو آپ کی ذمہ داری ہیں اس میں آپ کے مشاہدے میں آتی ہیں نادیا یقینی طور پر راجہ عمر خطاب اور یہاں پر زیاہ انوار ایوان ایڈوکیٹ کی جانب سے جو نشاندیاں کی گئی ہیں سسٹم کی خرابی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہاں پر کراچی پولیس کا اور اگر ہم تھانوں کی بات کرتے ہیں تو اگر میں کراچی پولیس کے اگر ہم انہی کی آپ عداد و شمار دیکھتے ہیں جو سی سی پی آفیس کا تو تقریباً ایک سو تین کے قریب یہاں پر پولیس سٹیشن ہیں شہر میں اس دو کروڑ سے زائد کی آبادی والے شہر میں تو اس میں ایک سو تین پولیس سٹیشنز میں اگر آپ دیکھ لینا کہ کتنے پولیس سٹیشنز ہیں جن کی امارتیں یا وہاں پر کوئی بیٹھنے کی جگہ ہو یا کوئی ساحل آتا ہے کوئی اپنا مسئلہ لے کر آتا ہے تو یقین کریں کہ بیشتر تھانے ایسے ہیں کہ وہاں پر آنے والا جو شہری ہے اس کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی کسی قسم کی سہولیات نہیں ہوتی اور تو اور جو وہاں پر ان کا عملہ ہے ان کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی ان کے جو اسلحہ ہے اس کے جو رکھنے کے لیے ایک مخصوص کمرہ ہوتا ہے کئی تھانے ایسے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر ایسی کوئی جگہ بھی نہیں ہے کہ وہاں پر وہ اپنا اسلحہ رکھ سکیں اپنی وردیاں تبدیل کر سکیں نادیا پچھلے دنوں میں نے تھوڑی سی ایک نشاندہی کروائی تھی ایک یہاں پر ہمارے جمشیٹ ٹاؤن میں ایک تھانہ یہاں پر پڑتا ہے ٹی پیو سلطان تھانہ جس کو دس سال بعد پچھلے دنوں بحال کیا گیا تھا کچھ عرصے وہ تھانہ نہ دیا ایک چوکی میں آپ اندازہ کریں کہ ایک چھوٹی سی چوکی میں وہ پورا تھانہ چلتا رہا اس کی پوری نفریو یہاں پر اپرووڈ ہوئی اور بعد میں ان دنوں وہ تھانہ سوسائٹی کا آزم بستی کا آزم ٹاؤن محمود آباد اور اس سے لنک پوش ایریا وہ یہ تھانہ اس تمام ایریے کو کور کرتا ہے وہاں پر آپ اگر حالت دیکھیں تو ایک کنٹینر کے اندر پولیس ایلکار بیٹھے ہوئے ہیں ایس ایچو نے اپنی مدد آپ کے تحت وہاں پر دو کمروں کی تعمیر کا کام شروع کر دیا ہے تو یہ تمام تر صورتحال بھی یہاں پر بڑی تشویش نہ آکے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک تھانوں کے بیچ میں بیٹھنے کی جگہ نہ ہو تو ایک عام شہری کہاں پر جائے گا دوسری ایک چیز جیسے آپ نے پوچھی تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہی پر کراچی پولیس کے آداد و شمار اگر ہم دیکھتے ہیں تو ریسنٹلی وہ 35102 کے ہیں کہ مجموعی طور پر جو کراچی پولیس اس وقت یہاں پر آویلیبل ہے شہر میں وہ 35102 ہے اس میں جیسے آپ نے بتایا کل تائید کروں گا کہ کراچی پولیس میں ایک آپ جسے کہہ سکتے ہیں کہ کسی قسم کی جو ریوارڈ دینا ہے پولیس افسران کو وہ ایک مسابی بنیاد پر نہیں دیا جاتا اب راجہ عمر خداب صاحب آپ کے سامنے بیٹھے میں دس مارچ انیس سو نوے کو اے ایس آئی نو نے بطور اے ایس آئی کراچی پولیس کو جوائن کیا تھا ان کے جو بیج میٹ ہیں ان کے جو ساتھی ہیں وہ بائیس سال کا اثر عرصہ گزر جانے کے باوجود اب بھی یہاں پر نہ دیا اسی شہر میں سب انسپیکٹر اور پولیس کے عدو پر یہاں پر اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں جبکہ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ راجہ عمر خداب صاحب ہیں یا ان کے ساتھ اور بھی ان کے دیگر ساتھی ہیں بڑے قابل ذکر پولیس افسران ہیں جنہوں نے کراچی کے لیے بڑے اہم اہم کام بھی کی ہیں ان چیزوں سے میں انگار نہیں کر رہا ابھی جو زیاوان صاحب نے بات کی میں اس پہ آنا چاہتی ہوں کیونکہ راجہ عمر خداب صاحب سے مجیز میں بات کرنی ہے یہ جو بڑی بڑی گالیاں بھی آج کل ہم دیکھ رہے ہیں بلکہ ٹوئیٹر کرولا گاڑیاں ہم ان کے پاس دیکھ رہے ہیں یہ پولیس والوں کے پاس یہ بھی استعمال میں آتی ہیں یا یہ وی آئی پی کلچر کی نظر ہو جاتی ہیں استعمال میں آتی ہیں یقینی طور پر پچھلے تین روز قبل جب یہاں پر صدر آصف علی زرداری شہر میں موجود تھے تو ڈھائی عرب روپے کی خطیر رقم جو ہے وہ منظور کی گئی ہے نادیہ آپ کے علم میں ہوگا جس میں خاص کر بکتر بن گاڑیوں کے ان کی گاڑیوں کے حوالے سے بکتن بن گاڑیوں کے حوالے سے جدید اسلے کے حوالے سے اور جو پولیس کے مسائل ہیں جو ایک عرصہ دراز سے چلے آرہے ہیں جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کراچی پولیس میں جو مسائل ہیں ان کی جڑ ہے کہ اگر ہم پولیس اہلکاروں کو ان کے حساب سے فیسیلیٹیٹ کریں جو ان کی مثال کے طور پر میرٹ کی بنیاد پر ان کو ترقی دیں میرٹ کی بنیاد پر بھرتیاں کریں تو اس قسم کے مسائل جو ہیں وہ 50% سے زائد ختم ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے منصور جب پانچ لاکھ روپے دے کہ وہ اپوائنٹ ہوگا تو اس نے کیا تو پانچ لاکھ اس نے ریکوبر کرنے مشیلیٹی کا جو فقدان ہے کہ آپ آج تھانے میں کسی میں پلان کر لیں تو آپ کی ساری خبر باہر پہنچ جائے گی یہ تو بچارے یہ جو سارے فیلیورز ہیں اس کی اکاؤنٹیبلیٹی کرنے کی ضرورت ہے اکاؤنٹیبلیٹی کی ضرورت ہے میں مختصصہ بریک لیتی ہوں ناظرین اور بریک سے واپس آؤں گی تو راجہ عمر خطاب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ذرا میں بات کروں گی بہت ساری باتیں جو حال ہمیں منصور نے جو تصویر کشی کی ہے جو منظر کشی کی ہے اس پر ہم بات کریں گے مختصصہ بریک اسٹری پر داست جی ناظرین ویلکم بیک تو دا شو ہے کوئی جب آپ ہم بات کر رہے ہیں سندھ پولیس کی کار کردگی کی اور سندھ پولیس کے اس فیلیورز کی بھی اور اس کے ساتھ سندھ پولیس کے سیکریفائزز کی بھی بریک پی جانے سے قبل ہم آئین و آئین دیں منصور ہمیں آگا کر رہے تھے بلکہ منظر کشی کر رہے تھے پولیس کی حالت کی اس حالت اظہار کی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عمر خطاب صاحب کی اس پروموشن کا بھی ذکر کیا ان کی ایفیشنسی کا عمر خطاب صاحب یہ پروموشن آپ کو ہی ملی کوئی خاص ریوارڈز تھے کوئی خاص آپ کی خدمات تھیں اور کیا ہوتا کیا ایک سسٹم کیا یہ جیسے منصور بھائی نے منچن کیا کہ دس مارچ نائنٹی کو میں اپائنٹ ہوا تو میرے ساتھ کافی لوگ اپائنٹ ہوئے تھے اور وہ آج سکھ سب انسپیکٹر پہ نہیں نہیں انسپیکٹر تک پہنچ چکے ہیں ڈی ایس پی بھی اس میں ہیں اس میں ایس پی بھی ہیں اور آپ ایس پی بھی ہیں اس طرح نہیں ہے کہ جب آپ کے شہر کے حالات اس قدر خراب تھے جب اس میں ٹیررزم روج پہ تھا اور ابھی بھی ہے جن لوگوں نے گیلینٹری پرفارمیس دیا ہم گیلینٹری پرموشن پر ہیں ہم کسی کی مطلب منظور ہے نظر ہونے کی وجہ سے ہمیں کوئی پرموشن نہیں ملا جو بھی پرموشن ملا وہ ہمارے گیلینٹری پر میں خود دو دفعہ اٹیک ہو چکا ہے میں ایک دفعہ میری فیملی پر اٹیک ہو چکا ہے بم لگایا گیا میری گاڑی میں اور میں 2008 میں یہ تو آج ایک بلاسٹ ہوا ہے 2008 اگست میں ہوا تھا جس میرے آئی ڈی میری گاڑی میں لگائے گی اور ریموٹ کنٹرل سے اڑا دیا گیا میری گاڑی کو اور میں اس میں زخمی ہوا کافی عرصہ میں ایڈمیٹ رہا اور وہ وہ لوگ تھے جن کا تین مہینے بعد انکاؤنٹر ہوا ہمارے ساتھ اتہار ٹاؤن میں وہ اتنے خطرناک لوگ تھے کہ انہوں نے تین گھنٹے دن کی روشنی میں ہمارے ساتھ مقابلہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو بم سے اڑا لیا جس میں شوکت آفریدی بھی انہوں نے ہی اڑا ہے وہ ظاہر ہے ان کو بھاگنے کی جانتی راستہ نہیں ملا تو انہوں نے اپنے آپ کو مارنے ہی تھا تو ہم اس لیول پہ جا کے اگر ہماری فیملی کو تھریٹ ہے اور مجھے تھریٹ ہے اور ہم یہ پرموشن ملنے ہیں تو یہ نائن ایک رول ہے یہ انکاؤنٹر نہیں کیوں ہو جاتے ہیں گرفتاریاں کیوں نہیں ہوتی ہیں گرفتاریاں آپ چک کی ہیں ریکارڈ اٹھا کے لاتا تک گرفتاری کی ہیں اور ہم نے تو کبھی کوئی معورہ عدالت کام ہم نے نہیں کیا نہیں لیکن جو میرے خیلے راجہ صاحب بات کر رہے ہیں اس کو ونس فر آل سیٹل کرنا چاہیے کہ اگر شولڈر پرموشن کی کوئی آپ کو گیلنٹری جو ایوارڈز کی بات کر رہے ہیں رولز میں چینجز لانی چاہیے سب اس میں گزارش یہ ہے شولڈر پرموشن الگ چیز ہے ہمارے پرموشن شولڈر نہیں ہے شولڈر پرموشن تو ہمارے پرموشن آٹ اوف ٹرن ہے آٹ اوف ٹرن ایز این نائن ایک روح قانون ہے اس کے مطابق ہم لوگ پرموٹ ہوئے ہیں اس کے رولز اس وقت فریمز نہیں کیے گئے جس کی وجہ سے سپریم کورٹ یا آئی کورٹ کے آرڈر ہیں یہ جو اتنے بجر دیا جاتے ہیں یہ ابھی منصور نے بھی ذکر کیا ریمان ملک نے سندھ پولیس کے لیے 2.5 بلین روپیس کا انہوں نے اعلان کیا ہے جس کے انہوں نے کہا کہ ویپنز خریدے جائیں گے پولیس کو ویل ایک کرپ کیا جائے گا گزشتہ ماہ بھی ہمیں دیکھا تھا کہ صدر آزے پولیس داداری کی جانت سے کراچی پولیس کے لیے 5.5 روپے کا اعلان کیا تھا لیکن وہ اب تک مل نہیں سکے نہیں مل سکے کیا ہوا وہ کس دیا انہوں نے مجھے نہیں معلومی چیز گا کہ اگر تو وہ ویپنز میں دیا جب کراچی کا الات خراب ہوتے ہیں تو جو سڑکوں پہ ہے وہ ایس آئی ہے ایس اچو ہے انسپیکٹر ہے آپ کے یہی پر ہوتے ہیں وزیراعظم وہاں سے بیٹھ کے نوٹس لے لیتے ہیں رحمان ملک صاحب وہاں پہ بیٹھ کے نوٹس لے لیتے ہیں آج بھی جو صبح ملیر ہال کا جو آقا ہوا اس میں رحمان ملک نے وہاں سے فون کر کے ریپورٹ طلب کر لی یہ حل ہوتے ہیں کہ نوٹس لے لیا ریپورٹ طلب کر لی یہ تو بنے بنائے سٹیٹمنٹ ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہ ایک دم سے اپنی پریزنس شو کرنی ہے بیسکلی کوئی غور نہیں کر رہا کہ یہاں ساری صورتحال ہے کیا ہم کس طرح کے مسائل میں کا شکار ہیں یہاں کسی انٹیلیکچول سے کسی شائر سے کسی عدیب سے کسی جنرلس سے کسی لائر سے کسی ڈاکٹر سے ان لوگوں سے کبھی بات نہیں کی گئی کہ بھئے آپ چاہتے کیا ہو آپ تو یہ کہہ رہے ہیں بات نہیں کی گئی اگر آپ بات کریں تو کہتے ہیں جی آپ بائیسٹ ہیں پولیس کا کام کیا ہے رول آف لاؤ کو منٹین کرنا بڑی گاڑی ہو بلیک ہو اس کے پیچھے جو اسلہ لے کے گھوم رہے ہیں اس کو کبھی روک نہیں سکتا کیونکہ وہ پاور ہے ساری اور اگر کوئی موٹر سائیکل پہ تین سواری گا رہے ہیں تو ان کو روڈ پہ مرگا بنا دیتے ہیں یہ بات سے تو کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا اور یہ بالکل ٹھیک ہے یہ جو کلچر نوارے بن گئے اس کا کوئی حل ہے آپ کو تجاویز میٹنگز ہوتی ہیں بڑی آئی جی بھی بیٹھے ہوتے ہیں ڈی ایس پیز بھی بیٹھے ہوتے ہیں ڈی آئی جیز بیٹھے ہوتے ہیں اس میں یہ چیزیں زیرے گھو رہاتی ہیں اس پر پوشی بھی کی جاتی ہے پولٹیکل ڈیسیشن پولٹیکل گورنمنٹ پولٹیکل ڈیسیشن لیتی ہے جب تک وہ اس کے لئے تیار نہیں ہوں گے کہ اکراس ڈی بورڈ اکاونٹابلیٹی ہو اکراس ڈی بورڈ بڑا ہو یا چھوٹا ہو آپ دیکھیں پاکستان کے اندر ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ اسلام آباد میں موٹر وے پولیس کے حوالے کی اپنے ٹرافک کے پورے سسٹم کو اب وہاں وائلیشن نہیں ہوتی یہ نہیں ہے کہ آپ بڑے آدمی ہیں تو آپ رک جائیں یہ پاکستان کی اپنی مثالیں میں کسی انگلینڈ اور امریکہ کی مثال آپ کو نہیں دے رہا بعد یہ مجھے ایک بات بدائیں عمر خطاب صاحب تو ماشاءاللہ کامپیٹنٹ پولیس آفیسر ہیں اتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں مجھے صرف ان سے پوچھنا یہ ہے کہ کوئی ایک کچھی عبادی میں کسی میں ون فائیو کا آفیس موجود ہے یہ تو ون فائیو جس کو پرموٹ کیا تھا کمال شاہ صاحب نے نہیں نہیں آپ ٹھیک کہا رہے ہیں کمال شاہ صاحب نے اس وقت اتنا ایک ایکٹیو نہیں ہے آپ کو یہ بتاؤں ون فائیو نہیں ون فائیو آپ کو یہ سنیں آپ ون فائیو جو ہے آپ کے پولیس رونز میں کہیں نہیں لکھاوا کیا ون فائیو جو نہ بنا سکتے ہیں آپ کو تھانے کو سٹرنٹن کرنا چاہیے تھانے کی ایک کاؤنٹی بیلٹی ہونی چاہیے ون فائیو بنایا ہوا کیوں کہ اس میں بہت سارے تاجروں نے بچارے خوف میں پیسے دیئے بیلدنگیں انہوں نے بنائی ہیں اور اس میں پولیس کو بغیدہ موٹر سائکلیں بھی دیئے ہیں گاڑییں بھی دیئے ہیں ان میں سے چند بھال بھی کیے گئے ہیں اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ زیادہ تر جو ون فائیو سینٹرز ہیں ان میں یہ پوش علاقوں میں ہیں اگر ہم دیکھیں تو فیروض آباد کے علاقے ہیں گلشان اقبال کا علاقہ ہے گلبرگ کا علاقہ ہے جیسا کہ آپ نے نشاندہ ہی کی کہ کچھی آبائدیوں میں یقینی طور پر ون فائیو کے کوئی دفاعہ درگیازت کرے گا اور جرائم پیشہ بھی تو کچھی آبائدیوں میں دستے اور یہ جو ون فائیو کے دفاعر ہیں ان میں کسی قسم کی سہولیات آپ جب ہماری سیاری باتوں سے اتفاق کر رہے ہیں تو پھر آپ یہ باتوں کے لئے اپنے افیشلز کنونس کیوں نہیں کر رہے ہیں ساری چیزیں ڈسکیشن ہوتی ہیں میں تو کنونس کرنے کی بات کر رہی ہوں نہیں نہیں کنونس ہیں سب ایسیز کو سمجھتے ہیں آئی جی صاحب بھی ہمارے بڑے پروفیشنل سمجھتے ہیں تو فیلئر کہا ہے سیاسی حکومت ہوں کے اب آپ نے یہ بھی نہیں کہہ سکتے نہیں میں سیاسی حکومت ہوں کے نہیں جو لوگ کنٹرول میں ہوتے ہیں جو پالیسی بنانے والے اکاؤنٹیبلیٹی کرنے والے اور جیسے بتا رہے ہیں کچھی عبادی میں تو انسان رہتے ہیں اور کچھی عبادی کے لوگوں کو وہی پروٹیکشن حاصل ہے ہمارے کونسٹیوشن میں جو ایک پاوش علاقے میں رہنے والے کو ہے تو اب کون ان کو تحفظ دے گا ان کے کیسے جو ہے نا گاڑی وہاں اندر جائے گی کیسے موٹر بائیکس اتنی ہیں کہ کبھی کچھی عبادی ون فائل رہی نہیں وہ تو یہ خوش کرنے کے لئے کہ پہلے انٹیلیجنسیاں چھپ رہے اچھا جب ہم بہت زیادہ بات کرتے ہیں کہ ہماری جو پولیس ہے وہ پولیٹیسائز ہے منصور ہمیں پر لیکنے والاست منٹ سے میں آپ سے یہ جانوں گے کہ کوئی مجھے بتائیں کہ کتنی یہ بات جو کی جاتی ہے کہ پولیس پولیٹیسائز ہے پولیس پولیٹیسائز ہے اس کو ڈیپ پولیٹیسائز کرنے کی ضرورت ہے کتنی اس بات میں صداقت ہے کوئی اگزمپل ہے آپ کے پاس کیونکہ لاست کومنٹ میں پھر راجہ صاحب کلوں گی کہ ہماری سسٹم کو بہتر کس طرح سے کیا جا سکتا ہے نادیہ اس میں کوئی اگزمپل دینے کی ضرورت ہی نہیں آپ شہر کی حالات دیکھ لیں اور جس قسم کی حکومت کی جو حکمت عملی ہے پولیس کو کس قسم کی حکامات دیے جاتے ہیں اور سامنے کیا بتایا جاتا ہے اندرونے خانے کیا کیا جاتا ہے لیاری کی مثال آپ کے سامنے ہیں راجہ عمر خطاب صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ایک کراچی پولیس کے اہم کردار ہیں اور آج کل ان دنوں جو ہے پچھلے دنوں ان کے اوپر ایک کمیٹی قائم کی گئی تھی کچھ الزامات تھے ان کے اوپر مگر ان سے یہ بلکل ان کو بریزمہ قرار دے دیا گیا اور اس وقت بھی یہ ایسے پولیس اہلکار ہیں جن کی یہاں پر ایسی صورتحال میں شہر میں جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے اگر آج کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بم دھماکے میں چار ہلاکتے ہیں اس کے علاوہ بھی پانچ افراد اور ہلاک ہو چکے ہیں مگر راجہ عمر خطاب جو ہے اب تک ان کو کوئی اس آئی او پہلے چلا رہے تھے اس کو دیکھ رہے تھے اس میں ہم دیکھ رہے تھے مختلف ان کی آئے دن کوئی کلدم تنظیم کے بندے پکڑے جاتے تھے یا کوئی نہ کوئی کرکرتگی ان کی شو آف ہوتی تھی مگر اس قسم کے پولیس اہلکار جب بیٹھے ہو اور دوسری جانب آپ جب یہ پوچھ رہی ہیں کہ سیاسی کیسے نہیں ہے پولیس آپ دیکھیں نا یہاں پر کوئی بھی حکومت ہوتی ہے پولیس اس کے حساب سے چلتی ہے آپ راجہ عمر خطاب صاحب سے پوچھیں کہ جو موجودہ حالات ہیں اس میں بھتہ خور بھی پکڑے جاتے ہیں ٹارگٹ کلرز بھی پکڑے جاتے ہیں اور دیگر جرائن کے بندے بھی پکڑے جاتے ہیں مگر یہ چیز ختم نہیں ہوتی اسی تسلسل سے ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے چلنی چاہیے اسی طرح سے آج دس بندے مرے کل بھی دس مر جائیں گے اس طرح سے ٹیلی فون کالز پر چھوٹ بھی جاتے ہیں یقینی طور پر ایسی بہت ساری چیزیں ہیں اب رات میں آج صبح جو ہے یہاں پر پی آئی بی میں تین پولیس اہلکاروں کو شہید کیا گیا ہے میں کسی پولیس حکام کا کسی پولیس اہلکار کا نام نہیں لوں گا ایک پولیس کا بہت ایماندار افسر اس سے جب میری بات ہوئی کہ یار یہ کیا واقعہ ہے تو ٹیلی فون پر اکثر اس قسم کی باتیں نہیں کی جاتی مگر اس کا یہ کہنا میرے لیے کافی تھا کہ آپ سمجھدار ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے شہر میں پولیس کو خود سب کچھ پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے مگر وہ آرڈر کی موتاج ہے دب تک آپ پولیس کو فری ہینڈ نہیں دیں گے صرف یہ کہنے سے کہ اگر آئی جی صاحب مشتاق شاہ صاحب آ کر یہ کہہ دیتے ہیں ہمارے پر کوئی سیاسی پریشر نہیں ہے تو گراؤنڈ پر تو ایسی چیز نظر نہیں آتی مشتاق صاحب آئی جی یہاں آ کے کہہ دیتے ہیں مگر جب وہ سپریم کورٹ جاتے ہیں تو وہ مانتے ہیں ہاں مگر گراؤنڈ پر تو نا دیا کیسے وہ یہ بات آ کے یہاں پر میڈیا کے آ کے مطلب اتنا تصویر کا دور ہو اتنی زیادہ کونٹرڈکشن آپ کی اپنی بات میں آپ میڈیا پر آتے ہیں تو آپ لوگوں کے لئے کہتے ہیں کیونکہ آپ کو بھی آگے جا کے اپنے کسی نہ کسی کو ضائع سے آپ آنسرابل ہو میڈیا پر آپ آتے ہیں آپ کہتے ہیں ہم کوئی پولیٹسائز ہم لوگ نہیں ہیں تمام کے خلاف ایک جیسی کاروائی ہو رہی ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز جب بھی پرگیمز میں آتی ہیں تو بڑے کہتے ہیں جی ہمارے اندر بھی آپ سے بلسٹ اٹھا لیں جو سینئر پولیس آفیسرز کی بہت سارے ایسے لوگ جن کو آئی جی ہونا چاہیے تھوڑے لائن لگایا وہ نہیں آتے ان کو لاتے ہی نہیں ہیں منظور نظر نہیں ہوتے وہ گریٹ ٹوئنٹی کے ٹوئنٹی ٹو کے ہوں گے تو ان کو ٹوئنٹی کی جگہ پہ بیٹھے ہوئے اور ان کی وہ راجہ خطا صاحب مجھے یہ بھی ساتھ میں بتائیں کہ یہ جو ابھی سپریم کورڈ کی آپزرویشن آئی تھی اور پھر اس کے بعد جو ہدایات جاری ہوئیں وقتاً فوقتاً سندھ پولیس کو کہ جی اپنے آپ کو تھوڑا سا بہتر کیجئے اپنے اندر ریفارمز لے کر آئیے مزید نفری کی بھی بات ہوئی تھی اور ڈی پولٹیسائز کرنے کی بھی بات ہوئی تھی سپریم کورڈ کی آپزرویشن کے بعد کوئی سسٹم میں کوئی چینجز آئی چاہے نیگٹیو یا پوزیٹیو آئی ہیں لیکن اتنی زیادہ نہیں آئی جتنی جتنا ہونا چاہیئے تھا اس میں یہ تھا کہ شروع شروع میں جب عدال کورڈ نے کہا کہ تمام لوگوں میریٹ پہ ایس ایچوز لگایا جائے یا اس قسم کی کیا جائے تو اس میں باقیادہ لوگوں کے ٹیسٹ ہوئے تھے وہ بہت بڑا ایک بورڈ بنا تھا اس میں جو لوگ میریٹ پہے تھے ان کو ایس ایچوز لگایا گیا تھا لیکن وقتا پا وقتا ان کو وہاں سے اٹھا دیا گیا میں اس ساری قانی کو یہاں ختم کرنا چاہتا ہوں کہ پولیس کو پولیس کے حوالے کر دیا جائے اور پولیس کا کام صرف پولیس کو کرنے دیا جائے تو انشاءاللہ یہ شہر میں نہ کرنیل ہوگا اور نہ ہی پولیس اچھکایت ہے اور نہ یہ کبھی ہوگا اب یہ انشاءاللہ ضرور ہوگا ضرور ہوگا جتنا شہریوں کا ریونیو آپ رینجرز کو دیتے ہیں آپ تھانوں کو ڈیویلپ کر دیں خود ٹھیک ہو جائے گا کاؤنٹیبلیٹی کر دیں خود ٹھیک ہو جائے گا آپ کو رینجرز کی ضرورت نہیں پڑے گا اچھا پوچھے ایک بات اور آپ سے راجہ خطاب صاحب جاننی ہے کیونکہ جب آپ آئے ہیں تو اچھی بات ہے ہم تھوڑا سا کلے کریں جب ہم شہر کوئی دم سے جلاو کھراو کے واقعات ہوتے ہیں سڑکوں پر ٹائر جلایا جا رہے ہیں گاڑی ہیں نصر آتش کی جا رہی ہیں تو دور دور تر پولیس کا نام و نشان نہیں ہوتا یہ کیا ہوتا ہے تھوڑی دیر فرسٹریشن نکالنے دیے جاتے ہیں لوگوں کو نہیں اس کے مسئلے ہوتے جب یہ لوگ بہت زیادہ معاب ہوتا ہے تو جو پولیس فورس سالہ موجود ہے اس کو اتنی میں نہیں سمجھتا ہے کہ اتنا اس کی نالیج یا ٹریننگ ہے کہ اس کو صدقیہ ایکشن لینا ہے تو وہ بہتر ہی سمجھتا ہے کہ میں کہیں آگے پیچھو حجوں کل پتنی میں صدقیہ ہوگا کیونکہ یہ مثالیں موجود ہیں کہ اگر کچھ کیا گیا تو بعد میں ان کے ساتھ جو مثال ہے کہ صدقیہ ایکشن ہوتا ہے ان کے بچے برون رہے ہیں تو جب تک میں نے کہا رہا ہے کہ پولیس کو پولیس کا کام کرنے کے لیے نہیں دی جائے گی پولیس کا کام نہیں ہوگا ابھی آپ بلیف کریں کہ ابھی ہمارا ایک پروگرام ہے سڑھا کنارے اس میں جب وہ ریکارڈنگ ہو رہی تھی پروگرام کی تو ایک کبائک والے کو ایک آدمی ایک گاڑی تھی وائٹ کرولا انہوں نے اس کا نمبر بھی نوٹ کیا اور وہ ہٹ کر کے چلی گئی اب وہاں پہ جو پولیس ہلکار کھڑا ہے وہ ہمارے جو پروگرام کا ہوسٹ ہے وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ جی آپ آگے وائرلیس پہ بتائیں یا اپنے موبائل فون سے آپ نے بتائیں کہ جی یہ نمبر ہے گاڑی کا میں آپ کو نمبر دے رہا ہوں آپ وہاں پہ بتائیں تو بچارہ کر رہے ہیں میمور موبائل میں تو کریڈٹی نہیں ہے نہیں کلیر انسکشن جو اسپورٹ پر سپرائی اس کے پاس نہیں آپ کی موبائل کا آگے وائرلیس کر دیں اگر کہے اور اس کا راستہ بلوک ہو وہ کہتے ہیں چھوڑو جانے دو ظاہرے کوئی پوچھتا نہیں ہے نہ اس کی اکاؤنٹیبیلٹی ہے بہت برے حالات ہیں دیکھیں بیسکلی ہمیں پولیس کا مورائل بھی ہائی کرنا چاہیے پولیس کی اکاؤنٹیبیلٹی بھی کرنی چاہیے آج کا ہمارے پروگرام کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہم بہت ترقید کرنے کے لیے بھی پولیٹکل لیڈرشپ کو ہی وہ کرنا پڑے گا صرف پیسے اپروو کرنے سے کچھ نہیں ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ پولیس میں میریٹس کو لانا پڑے گا آپ کو پولیس میں جو نا اکاؤنٹیبیلٹی کو کریئٹ کرنا پڑے گا جو چودری اسلم صاحب کہہ رہے ہیں بلیک شیپس کو بھی نکالنا پڑے گا اپنی انٹیلیجنس کو بھی پروپرلی ڈیویلپ ان کو کرنا پڑے گا تھانے کو ڈیویلپ کرنا پڑے گا آپ اتنے عرصے سے یہ تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں اور آپ ایک ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ بھی ہیں سوشل ورکر بھی ہیں ایڈوکیٹ بھی ہیں یہ وقتاں پا وقتاں یہ آنے والے وقت کے ساتھ مزید تنزلی کا شکارہ ہو رہے ہیں تنزل ہے بلکل تنزل ہے مزید ڈان فال مزید ایسی سچویشن ہے کہ یہ جو اتنے بیلی گھروں کے سامنے اور یہ پرائیویٹ گارڈ کی کمپنیاں کروڑوں روپے کمہ رہی ہیں یہ کیوں ہے ہم کیوں کروڑوں روپے دے رہے ہیں رینجر کے لیے پولیس کو عربوں روپے دے رہے ہیں مزید development کیوں نہیں ہو رہی ہے it should be discussed in the parliament or in the provincial assembly اب تو devolution آگیا ہے اور پولیس provincial subject ہے صرف accuse کرنے سے بات نہیں پڑے گی ایک آپ کو properly پورے house کو discuss کرنا پڑے گا کہ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے last comment آپ کو راجہ عمر خطاب صاحب کرنا چاہے ہیں پروگرم کا وقت بالکل end پہ نہیں آپ نے یہ جو پولیس کے issues پہ بات کی اس کے لیے تو میں داگین شکریہ قدا کروں گا دوسرا جب تک ہمارے تمام پولیس کے جو معاملات ہیں ہمارے IG ہمارے افسران یا ہمیں نہیں سوم دی جاتے کچھ ایسی مداخلت ہیں یقینی طور پر جس کی ویسے رضا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جوان یا ہمارے مورال وہ نہیں ہے پولیس کا مورال اپ کرنے کی انتہائی ضرورت ہے ایکیوپنٹ سے ضروری اس کا مورال ہے اور جس دن پولیس کا مورال بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ کریچی میں کرائم بھی ختم ہوگا اس کے اندر سیلف ریسپیکٹ ڈیولپ ہو گئی سیلف ریسپیکٹ تو جب ہوگی اس دن تو وہ لوگوں ہی ریسپیکٹ بھی کرے گا لوگ اسی ریسپیکٹ کریں گے لیکن جو فورس کو لڑنے کے لیے چاہیے وہ مورال چاہیے ویپن سے ضروری وہ ہے بہت شکریہ راج عمر خطاب صاحب ہم ایسا پروگرم میں جوائن کرنے زیابان صاحب آپ کبھی خصوصی طور پر بہت بہت شکریہ ہمارے لئے نمائن دے ہمارے ساتھ تھے منصور اور انہوں نے بھی ہمیں انفارم کیا تینکیو ویری ویٹ منصور راجی پروگرم ہے کو جواب سے دیجئے نادی مرزا کو اجازت اللہ حافظ